مشہور مصنف جورج آرول کا کہنا تھا کہ آرٹ اور انٹرٹینمنٹ کسی بھی معاشرے کے اقدار اور اس کے نظریات کی اکاسی کرتی ہیں یعنی ہماری انٹرٹینمنٹ ایکٹیوٹیز یہ ظاہر کرتی ہیں کہ ہم کس طرح کی قوم ہیں تو کس طرح کی قوم ہیں ہم؟ اقبال کے شاہین کس طرح انٹرٹین ہوتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے موسیقی واقعی اس طرح کا کانٹینٹ دیکھنا ہماری پوری نسل کو تباہ کر رہا ہے اور اگر ایسا ہے تو کیوں؟ اس میں کسور کس کا ہے؟ ہم کیوں اپنا زیادہ تر وقت اس طرح کی بہودہ انٹرٹینمنٹ کو دیکھنے میں زائع کرتے ہیں؟ یا شاید اس سے ہمیں کوئی فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے؟ اور کچھ ہو نہ ہو آخر مہنگائی اور غربت سے تنگ عوام کو تھوڑی دیر کے لیے خوشی تو ملتی ہے تو آخر خوش ہونے سے کسی کو کیا نقصان ہے؟ ان سب باتوں کا جواب آج کی اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو سبسکرائب کیجئے اور آگاہ رہیے یہاں یہ بتاتا چلوں کہ اس ویڈیو کا مقصد ہر وی لاؤگر پر تنقید کرنا نہیں ہے صرف ایسے لوگ جو کانٹینٹ کے نام پر بےہودہ انٹرٹینمنٹ پروائیڈ کر رہے ہیں جس سے ہماری زندگیوں میں کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں ہوتی ان پر تنقید کرنا ہے یہ ویلوگرز آپ کو ایک ایسی زندگی کی نمائش کرتے دکھائی دیتے ہیں جس میں سب اچھا ہے دولت کے امبار ہیں کوئی کرونوں کی گانیاں اور گھر خرید رہا ہے کوئی دنیا کی سیر کر رہا ہے تو کوئی مہبے ہسپتالوں میں بچے پیدا کر رہا ہے تو کیا واقعی یہ انسلوینسرز جن کو دیکھ کر ہم اتنا زیادہ وقت ضائع کرتے ہیں وہ خود ایک دھوکہ جھوٹ اور فریب ہیں تو اس کا جواب ہاں ہے اس دھوکے کو سمجھانے کے لیے آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں مان لیجیے کہ کچھ لوگ اپنے بچپن سے جیل میں بند ہیں زنجیروں میں جکڑے ہوئے چہرہ دیوار کی طرف اور ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے ان کے پیچھے ایک کھڑکی ہے جسے انہوں نے کبھی نہیں دیکھا کھڑکی کے پیچھے آگ جل رہی ہے اور اس آگ اور کھڑکی کے درمیان ایک سڑک ہے جس پر لوگ گزرتے ہیں ان لوگوں کا سایہ یہ کیبی پوری زنگی اپنی دیوار پر سامنے دیکھتے آئے ہیں وہ اسے حقیقت مانتے ہیں اور اس سائے کی طرح بننا چاہتے ہیں اب ایک دن ایک کیبی اپنی زنجیریں توڑ کر اس جیل سے باہر نکلتا ہے اور حقیقت کی دنیا کو دیکھ کر حیران ہو جائے جاتا ہے پھر اسے سمجھ آتی ہے کہ وہ سایہ تو محض ایک دھوکہ تھا اور اصل دنیا تو اس سے بہت مختلف اور بہت خوبصورت ہے وہ بھاگا بھاگا جیل میں واپس آ کر اپنے ساکشوں کو بتاتا ہے کہ وہ جسے حقیقت مان رہے ہیں وہ ایک جھوٹ اور فریب ہے اور اصل دنیا اس سے بہت مختلف ہے جس کے جواب میں وہ قیدی اس پر ہستے ہیں اور اسے جاہل کرات دیتے ہیں قصور ان قیدیوں کا بھی نہیں کیونکہ انہیں پوری زنگی صرف وہ سایہ دکھایا گیا ہے حقیقت جانگنے کے لیے انہیں اپنی زنجیروں کو توڑنا ہوگا لیکن انہوں نے کبھی زنجیریں توڑنے کا سوچا ہی نہیں کیونکہ وہ زنجیروں کے عادی ہو چکے ہیں یوں وہ ہمیشہ اسی دھوکے میں رہتے ہیں اور خوشی خوشی مر جاتے ہیں یہ کہانی پلیٹو یعنی افلاتون کی کتاب ریپبلک سے لی گئی ہے جس میں افلاتون یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ کس طرح مخالف اور تنقیبی سوچ کے بغیر ہماری زنگیہ محض ایک جھوٹ اور دھوکہ ہوتی ہے آج کے سوچل میڈیا کے دور میں یہ مثال بہترین طریقے سے پوری ہوتی نظر آتی ہے آج کے وہ کہہ دی ان انفلوینسرز کے وہ فالورز ہیں سرد پر گزرتے لوگ آج کے انفلوینسرز ہیں جو جب چاہے جیسا سایہ ہمیں دکھانا چاہتے ہیں دکھاتے ہیں اور ہم بند اپنوں سے اس سائے کو حقیقت ماننے لگ جاتے ہیں وہ آزاد کہہ دی ہر اس شخص کی طرح ہے جو سوچل میڈیا سے ہٹ کر کتابیں پڑتا ہے اپنے نالج میں اضافہ کرتا ہے مخالف اور تنقیدی سوچ کو سراتا ہے اور اپنی پرسنل گروہ پر یقین رکھتا ہے لیکن جیسے ہی وہ سوشل میڈیا کے سہر میں گرفتار لوگوں کو اصل حقیقت بتانے کی کوشش کرتا ہے تو اسے تظلیل، بیزتی اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان انفلوینسرز کے فالورز یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ ان کے ہیرو ان کو دھوکہ دے رہے ہیں اس سے پہلے کہ ہم بات کریں کہ سوشل میڈیا انفلوینسرز اس طریقے سے ہماری زندگیاں تباہ کر رہے ہیں پہلے یہ جان دیتے ہیں کہ ہم ان کی اتنے عادی کیوں ہو جاتے ہیں کہ ہر ویڈیو کا انتظار کیا جاتا ہے شروع میں ہمیں یہ سستی انٹرٹینمنٹ بیچتے نظر آتے ہیں ہم اپنی زندگیوں کی پریشانیوں میں مبتلا ان کی ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد کچھ دیر ہنس لیتے ہیں اور ریلیکس ہو جاتے ہیں پھر یہ ہمیں ایسی جگہوں پر اور ایسی زندگی گزارتے نظر آتے ہیں جس کی کبھی نہ کبھی ہم نے خوائش کی ہوگی اب ہمارا دماغ ان کے کانٹینٹ کے ساتھ سنکرونائف ہونا شروع ہو جائے گا پھر جب ان کے پاس دکھانے کو کچھ اور نہیں بچے گا تو یہ ہمیں اپنی پرائیویٹ زندگی میں لے جاتے ہیں اس سے ہمارے اور ان کے درمیانے غائبانہ ٹرس قائم ہو جاتا ہے اور ہم ان پر یقین کرنے لگ جاتے ہیں اس کو یوں سمجھئے کہ آپ کسی محفل میں کسی نئے شخص سے ملے آپ کو اس کی کوئی بات اچھی لگی آہستہ آہستہ آپ کو اس شخص سے ملنا جلنا بڑھتا گیا اب آپ کا دماغ اس شخص کا عادی ہو رہا ہے لیکن ٹرس کی ابھی بھی کمی ہے پھر وہ ایک دن آپ کو اپنے گھر آنے کی دعوت دیتا ہے آپ اس کے گھر جاتے ہیں تو وہ آپ کو اپنے والدین اپنی بہنوں پر اپنی بیوی سے ملواتا ہے اب آپ کا اس پر اعتماد ساتھویں آسمان پر پہنچ چکا ہے اب وہ شخص آپ کو جو بھی رائے دے گا اب اس کے بارے میں سوچیں گے ضرور یہاں تک کہ اگر وہ آپ کو صورت چار بجے اپنے گھر ملنے کیلئے ملوائے گا تو آپ بغیر سوچے سمجھے اس کے گھر چلے جائیں گے وہ الگ بات ہے کہ آگے وہ آپ کو لوٹ لے اور آپ اپنی بے وکفی شپانے کے لیے یہ کہتے پھریں کہ داکٹر نے مجھے سورج میں لکھرنے سے منع کیا ہے اپنے کھانا کھانے سے لے کر اپنے واشروم جانے تک کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں اور پھر آپ ان کے اتنے قائل ہو جاتے ہیں کہ آپ کو وہ جو بھی خریدنے کے لیے کہیں آپ خریدتے ہیں آپ کی زندگیوں میں ایسی چیزوں کا شوق پیدا کیا جاتا ہے جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی یہ نشے کی طرح ہے ریسرچرز کا کہنا ہے کہ زی لوگ دیکھنے کی عادت سگرٹ اور شراب نوشی سے بھی پانچ گناہ زیادہ ہے اصل میں ہماری خوشی کا دار و مدار ہمارے دماغ میں پیدا ہونے والے ایک ہارمون دوپامین پر ہوتا ہے جب ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے ہمیں خوشی ملتی ہے تو ہمارے دماغ میں دوپامین پروڈیوس ہوتا ہے مثلا جب کوئی شخص پہلی دفعہ نشا کرتا ہے تو اس کے دماغ میں دوپامین پروڈیوس ہوا مزید استعمال سے مزید دوپامین پروڈیوس ہوا اور ہمارا دماغ دوپامین کا عادی ہونا شروع ہو گیا اب جب بھی ہمارے دماغ کو دوپامین کی ضرورت محسوس ہوگی ہم اس چیز کی طرف بھاگیں گے بلکل اسی طرح ہماری زنگی کی تمام ٹائم ویسٹیج ایکٹیوٹیز ہماری زنگی کا حصہ بن جاتی ہیں بار بار موبائل کو چیک کرنا سوشل میڈیا ایپس کو سٹرول کرتے جانا فیملی ویلوگز بھی ایک ویڈیو کے بعد بچی ویڈیو دیکھتے جانا ہمارے دماغ میں دوپامین لیول کو بڑھاتا ہے اور ہم اپنی زنگی کے تمام اہم کاموں کو دیلے کرتے جاتے ہیں جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ نالیج اس پاور وہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ غلط نالیج اس سے زیادہ تباہ کن اور خطرناک ہو سکتا ہے اب اس سب کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ سب تو آرٹ اور انٹرٹینمنٹ ہے جس سے لوگوں کو خوشی پہنچائی جاتی ہے آخر کسی کے خوش ہونے سے آپ کو کیا نقصان ہے تو کیا واقعی آرٹ اور انٹرٹینمنٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے والٹ بیزنی کا اس بارے میں کہنا ہے یعنی بجائے اس کے کہ میں لوگوں کو کچھ پڑھاؤں اور وہ انٹرٹین ہوں میں اس چیز کو ترجیح دوں گا کہ میں لوگوں کو انٹرٹین کروں اور وہ اس سے کچھ سیکھیں مطلب انٹرٹینمنٹ کا مقصد ہماری زنگیوں کو بہتر بنانا ہے اب ذرا ان فیملی ویلوگز کی ویڈیوز کو اٹھا کر دیکھیں تو کیا سیکھنے کو ملتا ہے کیسے کسی کو اغوا کرتے ہیں کیسے گاڑیاں چوری کرتے ہیں ساس اور بہو کی لڑائی کیسے ہوتی ہے پورے گھر کو پرینک کر کے کیسے ڈڑایا گیا لینڈ کروزر کا پہلا روڈ ٹریپ کیسا ہوتا ہے یہ سب وقت گایا کرنے کی ایسی دلدل ہے اس میں ایک دفعہ پتھے تو آپ خوشی خوشی دھنستے چلے جاتے ہیں ایک ایسا لائف سٹائل آپ کو دکھایا جاتا ہے جو زیادہ تار لوگوں کی پہنچ سے دور ہوتا ہے مہنگے بیگز جوتے کپڑے گاڑیاں گھر انٹرنیشنل ٹریپ اس سب کو دیکھنے سے آپ کی زنگیوں میں کیا ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے آپ اپنے آپ سے سوال پوچھئے کہ کیا یہ انفلوینسر آپ کی زنگیوں میں کچھ اچھی تبدیلی لا رہے ہیں کیا وہ آپ کو کچھ نیا سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں کیا وہ آپ کی زنگی کو ایک بہتر مقصد دے رہے ہیں کیا آپ کی زنگی کے مسائل ان کو دیکھنے سے کم ہو رہے ہیں یا کیا وہ آپ کی ذہنی صلاحیتوں کو بڑھا رہے ہیں یا کم سے کم یہ سب دیکھنے سے کیا آپ وہ لائف سٹائل اچیف کر پائیں گے جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے تو اس کا جواب ہے نہیں انہوں نے صرف آپ کے دماغ کو ڈوپامین کا عادی بنا کر آپ کو انٹرٹین کیا ہے آپ کو آرٹ اور انٹرٹینمنٹ کی ایک ایسی بدی ڈیفینیشن سکھائی ہے جس سے ہماری زنگیاں ڈپریشن اور انفیورٹی کمپلیکس کا شکار ہو رہی ہیں ہم اپنے آپ سے مایوس اور نفرت کرنے کے عادی ہو رہے ہیں ہمارے بچے جنہوں نے اقبال کا شاہین بننا تھا وہ احساس ایک کم تری کا شکار ہو رہے ہیں کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ ان انفیورٹی کی زنگیوں میں سب اچھا ہے تو نہیں ایسا بلکل نہیں ہے یہ سب ایک جھوٹ اور دھوکے سے برپور زندگی کی نمائش کرتے ہیں جس کا مقصد پیسہ کمانا ہے یہ سب محض بڑی بڑی کمپلیوں کے مارکٹنگ ایجنٹس ہیں جو آپ کو بے وکوف بنا کر دنیا کی ہر چیز بیچ سکتے ہیں لیکن مسئلہ یہ نہیں مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ آپ کو کچھ ایسا بیچ رہے ہیں جس سے آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے یا کچھ ایسا جس کی آپ کو واقعی ضرورت ہے نہیں زیادہ تار ایسی چیزیں آپ کو بیچنے کے لیے سجیس کی جاتی ہیں جس کا آپ کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ایک کے بعد دوسرا نیا جوتا کپڑے بیڈز یا لاکھوں کے کپڑے کیا واقعی زندگی کا مقصد ان چیزوں کا حصول ہے جب آپ ذرائی ان کی زندگیوں پر نظر ڈالیں تو ہمارے یہ سو کال انسلوینسرز اپنی زندگیاں بھی تباہ کرتے نظر آتے ہیں چند پیسوں کے لیے اپنے بچوں کی زندگیوں کو ایک تماشا بنا کر پیش کرتے ہیں بچہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تو اس کو ایک شو پیس کے طور پر پیش کر دیا گیا جب تک وہ بچہ ہوش سنبھالتا ہے وہ پورے معاشرے کے لیے ایک شو پیس بن چکا ہوتا ہے اگر وہ اپنی زندگی میں اس شہرت تک نہ پہنچ سکا جس کا اس کو عادی بنا دیا گیا ہے تو سوچئے وہ کیسے کیسے کمپلیکسز کا شکار ہوگا وہ ہمیشہ اپنے مشہور ماں باپ کے زیر سایہ ایک بونا رہے گا ویڈیوز کو جلچسپ اور رنگین بنانے کے لیے بچوں کے ساتھ بےہودہ مزاک کیے جاتے ہیں انہیں جان بودھ کر رولایا جاتا ہے تاکہ ویڈیوز زیادہ دیکھی جا سکے اور زیادہ پیسہ کمایا جا سکے زندگی کو مزاک کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جیسے زندگی کا مقصد کوئی ہائر ویلیو کی بجائے بےہودہ انٹرٹینمنٹ اور مزاک ہیں تبھی اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ آخر ان لوگوں کا کیا انٹلیکٹ لیول ہے زندگی جیسی خوبصورت چیف کو سمجھنے کے لیے ان لوگوں نے کتنا متعلیہ کیا ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کا جواب تسلی بخش نہیں ہے تو کیا واقعی ایسے لوگ ہماری زمینوں کے ہیروز ہیں جو کہیں نظر آ جائیں تو حجوم کی صورت میں ہم ان کی شکل دیکھنے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں ذرا سوچئے کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ کسی ایسی جگہ پر موجود ہوں جہاں پہ آپ کو اپنا یہ سو کال انفلوینسر نظر آ جائے اور آپ اپنے بچے کے سامنے کسی کی ایک جلک دیکھنے کے لیے بےہودگی کے ساتھ اپنی بگنٹی کو تباہ کرتے ہوئے حجوم میں گستے چلے جا رہے ہیں آپ کے بچے کے ذہن پر کیسا اثر پڑے گا وہ بچہ جس کا آئیڈیل اس کی ماں اس کا باپ ہوتا ہے اور وہ باپ کیا کر رہا ہے کیا آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ اس سب کے بعد آپ کا بچہ آپ کو آئیڈیل بنائے گا یا اس شخص کو جس کے لیے آپ پاگل ہوئے جا رہے ہیں کیا آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ اس سب کے بعد اگر آپ اپنے بچے کو کسی بڑے مفقر یا سائنس دان بنانے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کی بات مان لے گا نہیں اس کو تھوڑا بڑا ہو لینے دے وہ آپ کو ویسا ہی بنتا نظر آئے گا جیسا آپ کا وہ سو کال انفلوینسر تھا وہ بھی ایٹھ اور نائنٹھ گریڈ میں لوگوں پر گرلیوں کے ساتھ روست ویڈیوز بناتا نظر آئے گا وہ بھی چند ویوز کے لیے اپنی ڈگنیٹی کو تباہ کر کے دنیا کی ہر بے ہوگی کرتا نظر آئے گا اب آپ کے پاس سوائے اپنے آپ کو کوسنے کے کچھ نہیں بچا ماں اور باپ کی صورت میں جہاں آپ ایک ایسا قردار نبھا سکتے تھے جس سے آپ اپنی اولاد کی صورت میں اس معاشرے میں کچھ ویلیو ایڈیشن کرتے معذرت کے ساتھ آپ نے بھیڑ بکنیوں کے ریور میں اپنی اولاد کو شامل کر کے صرف اضافہ کیا ہے ایسے لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنایا جن کی کونٹریبوشن اس معاشرے میں ایک سرکس کے جوکر سے زیادہ نہیں ماں باپ بننے کا مطلب صرف بچے پیدا کرنا اور ان کے لیے ایٹی ایم مشین بننا نہیں ہوتا حقیقی آزادی اپنے دماغ کو آزاد کرنے سے شروع ہوتی ہے قصور ہمارا ہی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہی کیوں ہیں اور ہم سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جو ان ویڈیوز کو برا برا کہنے اور کوسنے کے لیے دیکھتے ہیں ایسے ویورز ہی تو ان لوگوں کا اصل اساسہ ہوتے ہیں جو انہیں زیادہ انگیجمنٹ دیتے ہیں ان دو بھائی صاحب کو ہی لے لیجئے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کی ویڈیوز پر ان کی تاریف کی جائے اس بغیر سر پیر کے کونٹنٹ کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی گالیاں سنی جائیں جس سے زیادہ ویورز لائکس اور شیئرز آئیں گے اور زیادہ پیسہ بنیں گا اب آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر ان کو جتنا مرضی کوستے رہیں ان کی جیبیں بھر گئی اس سر میں وہ خاص سٹیلیو ٹائپ خواتین بھی شامل ہیں جن کا مقصد ملکی اور دنیاوی ترقی میں کردار ڈالنے کی بجائے محض جوتوں اور کپڑوں کی نمائش ہے انہوں نے زندگی کا مقصد ہی خوشی خوشی یہ قبول کر لیا کہ تعلیم ملے یا نہ ملے ہماری زندگی کا مقصد کسی مرد کے بلبوتے پر ایسے کپڑوں اور سمان کی نمائش ہے جس سے دوسری عورتوں کا مقابلہ کیا جا سکے میں کسی صورت یہ نہیں کہہ رہا کہ کپڑے اور جوتے لینا غلط ہے مقصد صرف یہ ہے کہ اگر نمائش کرنی ہی ہے تو اپنی عقل اور اپنے شعور کی کی جائے یہ خود حاصل کیا گیا ہو ایک بنگودار اور موسیدہ قسم کا میلہ لگا ہے جہاں ہر کسی کا مقصد ہے دوسرے کو نیچا دکھانا ہے ہم کیوں صرف اپنے انٹلیکٹ لیول پر فخر نہیں کر سکتے یاد رکھئے زندگی میں جب بھی آپ کو کچھ مفت ملتا ہے تو آپ کی زندگی اور آپ کا وقت اس کی قیمت ہوتی ہے تو اپنی زندگیوں کو ہر لمحہ دوسروں کے ساتھ کمپیر کرنا بند کیجئے اپنے آپ کو اون کیجئے اپنے بچوں کو ہر خوبی اور ہر خامی کے ساتھ اون کیجئے اب میں نے آپ کے سامنے انفیونسر کی ایک ایسی بری تصویر بنا دی ہے یہ شاید آپ کو لگ رہا ہو کہ سوچل میڈیا پر ہر شخص ایسا ہے نہیں مقصد صرف یہ ہے کہ شخصیت پرستی سے باہر نکلیے ہر کسی کو انسان سمجھئے اور یاد رکھئے انسان غلطی کرتے ہیں آپ کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے اس کا فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے بس مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہر طرح کی انٹرٹینمنٹ ہر طرح کی آرٹ ہر طرح کا کونٹینٹ جو آپ کنزیوم کر رہے ہیں اس سے آپ کی زندگی میں کچھ بہتری آنی چاہیے آپ کو آپ کے کمفرٹ جون سے ہٹا کر کچھ با مقصد کرنے کی طرف کھینچ رہا ہو ان چیلوں کو آپ خریدتے ہیں ان کے غلام مت بنیے بیڑھ بکریوں کی سوچ سے اپنے آپ کو آزاد کیجئے سوال کیجئے اپنی ایک الگ اور مکمل شناخ بن جائیے جو اس ملک کو قوم کی ترقی میں اضافہ کریں اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہمارے آنے والی نسلیں بھی اسی زیور کا حصہ بن کر رہ جائیں گی جس میں ہر شخص ہاتھ پر ہاتھ دھرے ملک کی ذرے فردہ ہے جس میں ہر شخص اس ملک کی تباہی کا ذمہ دار سیاستدانوں کو دے کر انٹرٹینمنٹ سے برید منافقانہ زنگی میں کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے سو جاتا ہے یقین مانیے کہ آج سے پچاس سال بعد بھی آپ کی اولادیں بھی اسی سیاستدان کو گانیاں نکال کر یہی سب کر رہی ہوں گی جو آج ہم کر رہے ہیں اور اگر اس وقت اس غار کے قیدی کی طرح آپ کی اولاد میں سے کوئی زنگیریں توڑنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ سوچے گا ضرور کہ کاش ہمارے سے پشلی نسل ہمارے ماں باپ اس وقت اتنی زنگیریں توڑ لیتے تو آج ہم کامیاب ہوتے اور ایک اور نسل کے گزرنے کا انتظار نہ کرنا پڑتا اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کی زنگی میں کوئی ویلیو ایڈیشن ہوئی ہے تو چینل کو سبسکرائب پیجئے اور اگاہ رہیے